ڈریکن پرنس یوان کے اس اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں ہم جھا یوان کو دیکھتے ہیں جو کہتا ہے کہ بس تمہیں اتنا ہی آتا ہے تو مجھے معاف کر دو لیکن اتنا کافی نہیں ہوگا مجھے ہرانے کے لئے اور اتنا کہ جھا یوان ارتھ سینٹ روین کو استعمال کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے سراؤنڈنگز کی جو جینیسس کی ہوتی ہے وہ اس کے اندر آنے لگتی ہے جس وجہ سے اس کا فاؤنڈیشن ایک باری اور کافی تیجی سے بڑھنے لگتا ہے اور ساتھی سات یہ جینیسس بریکر کو بھی استعمال کرتا ہے جو کہ ایک کافی زیادہ پاورفول ٹیکنیک ہے اور اسے ایسا کرتا دیکھ اس کا جو اپوننٹ ہوتا ہے اس کے ہوش اڑے وے ہوتے ہیں اور وہ من میں کہتا ہے کہ یہ تو ناممکن ہے اس کا جینیسس کیو فاؤنڈیشن تو ایک باری اور بڑھ کے تھری بلین جینیسس کیو سٹارٹ تک پہنچ گیا ہے ایسا کسی بھی حال میں نہیں ہو سکتا ہے اس نے پکا کسی طرح کی کہ الیوزن کو استعمال کیا ہوگا مجھے جھانسہ دینے کے لئے اور اس طرف جھانیسس بریکر کا استعمال کر کے ایک کافی زیادہ خطرناک کیک کر دی ہوتی ہے جبکہ اس طرف جو اس کا اپوننٹ ہوتا ہے وہ ایک کافی خطرناک پنچ کرتا ہے اور چلاتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اسی اس کے اوپر وشواس نہیں کر سکتا ہوں کہ تم جیسا ایک گھٹیا سا نالی کا کیڑا مجھے سرپاس کر سکتا ہے جو کہ شیکریڈ ریس کا ایک ہیون پرائیڈ ہے جس کے بعد واقعی میں ان دونوں کے بیچ میں ایک کافی زیادہ تگڑا کلیش ہوتا ہے جس میں جھ جھائیان کے اپوننٹ کو تو کافی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے لیکن جھائیان کو کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا ہے اور ان دونوں کے اتنے خطرناک کلیش کو دیکھے سب یہ لوگ کافی حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دونوں تو رک گئے ہیں اصل میں یہ دونوں ہی اپنی بروٹل فورس کا استعمال کر رہے ہیں ایک دوسرے کو پیچھے ڈھکیلنے کے لیے جبکہ اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس کلیش میں یہ دونوں ہی اپنا اپنا پورا زور لگا رہے ہوتے ہیں تب ہی ج جھائیان اپنی پاور اور بڑا دیتا ہے جس وجہ سے جھائیان کی جنیسیس کیو ہوتی ہے وہ اس کے اپوننٹ کے ہاتھ کے اندر گھج جاتی ہے اور اسے اس کو دیکھے اس بندے کے کافی تگڑے والے ہوش اڑ جاتے ہیں اور یہ جھائیان کی جنیسیس کیو کو باہر نکال لیں کے لیے کچھ کر پاتا اس سے پہلے ہی ایک کافی تگڑا بلاشٹ ہوتا ہے اور اس کے ایک ہاتھ کے چھتڑے چھتڑے اڑ جاتے ہیں اور یہ کافی زور سے کافی دور جا بھڑتا ہے اور جہاں گرت وہاں بھی ایک کافی بڑا گڑا بھی ہو جاتا ہے اور ایک طریقے سے مان لو یہ ہار گیا ہے جبکہ صرف اس نظارے کو دیکھ کے سبھی لوگ دنگ رہ گئے تھے اور یہ سبھی لوگی کافی حیران پریشان ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو سیکریڈ ریس کا ایک ٹاپ ایکسپرٹ تھا لیکن تب بھی اسے ایک انٹرمیڈیٹ ہیونلی سن ایکسپرٹ کے دوارہ صرف ایک ہی کیک میں ہرا دیا گیا ہے لیکن اس کے پاس 2.9 بلین جنیسیس کیو سٹارز کا فاؤنڈیشن تھا لیکن ت تب بھی وہ ایک ہی اٹیک میں ختم ہو گیا جبکہ صرف زینزو کافی حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ دھتری کی میں نے سوچا تاکی جب ہم دوبارہ ملیں گے تب تک میں نے ہمارے بیچ کے گیپ کو ختم کر دیا ہوگا تو لی چنجن کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اتنا پاورفل ہو گیا ہے یہ ہمارے لئے بھی کافی بڑیا ہے صرف اسی طریقے سے میں موٹیویٹ رہ سکتا ہوں اس تک پہنچنے کے لئے جس سے کہ میں اس کے برابر یا فی اس کے جتنا طاقتور ہو سکوں اور اس طرف زیمو کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہیں انڈرسٹیمیٹ کیا اور میں نے بلکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تکی ہمین ریس کے اندر تمہارے جیسا کوئی پرسن بھی ہوگا اور جتنا تمہارا دمخم ہے اس کے حساب سے تم واس سب میں کالیفائیڈ ہو میرے ساتھ کھیلنے کے لئے اور کیسا رہے گا اگر تم صرف میرے ایک ہی اٹیک کو جھیل دو تو میں تمہارے پورے کانگزوان ہیون کو جانے دوں گا تو جھائیون کہتا ہے کہ میں جھکوں گا نہیں سالہ اور جھائ اور یعنی کہتا ہے کہ واقعے میں یہ تو کافی بڑیا بات ہے کہ ہم دونوں کی ہی سوچ ایک جیسی ہے مطلب کی جھائیون نہ صرف اس کے آفر کو ٹھکراتا ہے بلکہ یہ خود اسے آفر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیسا رہے گا اگر تم میرے ایک اٹیک کو جھیل لیتے ہو تو میں تمہیں یہاں سے زندہ جانے دوں گا اور اس بات کو سن کے زیمو اپنے جینسس کیو کو ریلیز کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ بہت ہی بڑیا اگر ایسی بات ہے تو اب تمہیں پوری زندگی بھر کے لیے اس چیز کا پستاوہ ہونے والا ہے کہ کیوں تم نے یہ ڈیسیزن لیا اور پھر یہ اپنے سیکریٹ پیوپل کا استعمال کرنا لگتا ہے جس کی وجہ سے اس کے فور ہیٹ پہ کوئی چیز کافی زور سے گلو کرنے لگتی ہے اور اس کے اندر سے کافی ڈیڈلی اور آبی باہر نکل رہا ہوتا ہے اور جب سبھی لوگ زیمو کو سیکریٹ پیوپل کو استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو سیکریٹ ریس ہے جو کی سیکریٹ ریس کے انیٹ ا سیکریٹ ریس میں سے ایک ہے اور اس میں باؤنڈلس پاور بھی ہوتی ہے اور ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ اسے صرف طاقتور لوگ ہی استعمال کر سکتے ہیں اور جب زیمو سیکریٹ پیوپل کو استعمال کر رہا ہوتا ہے یہ واقعی میں کافی خطرناک لگ رہا ہوتا ہے مطلب کہ اس کے اندر سے واقعی میں کافی خطرناک چینے سے اس کی باہر نکل رہی ہوتی ہے جسے دیکھ کے یہاں تک کہ کوئن لیاں بھی حیران پریشان ہوتی ہے اور یہ من میں کہتی ہے کہ اگر زیمو کو اس پہلے والے بندے سے کمپیئر کیا جائے جو کی ابھی یہاں پہ ہارا ہے اس کے مقابلے تو یہ کہیں زیادہ طاقتور ہے جھائیوان اس سے کیرفل رہنا جبکہ جھائیوان کے ماتے پہ ایک شکند بھی نہیں ہوتی ہے جبکہ اس طرف زیمو کافی زیادہ خطرناک لگ رہا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اب جب تم نے میرے سیکریٹ ریس کے سیکریٹ پیوپل کو دیکھی لیا ہے تو اب تم بینہ کسی پشتاوے کے مر سکتے ہو جبکہ اس طرف جنتا کے کافی تگڑے والے ہوش اڑ رکھے ہوتی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی دیشٹرکٹیو پاور کو یہ سنبھاو نہیں کہ جھائیوان سنبھال لے اور یہ لوگ جھائیوان کو یہاں سے دم دبا کے بھاگ جانے کے لئے کہتے ہیں جبکہ اس طرف جھائیوان من میں کہتا ہے کہ سیکریٹ پیپل کی یہ جو پاور ہے یہ واقعی میں کافی خطری ہے جبکہ اس طرف زیمو کافی خطرناک طریقے سے سیکریٹ پیپل لائٹ آف اوبلیٹریشن کو استعمال کرتا ہے جو کی واقعی میں کافی خطرناک اور پاورفل ٹیکنیک ہوتی ہے کیونکہ اب اس کے اندر سے کافی زیادہ ٹیریفائنگ اور ڈشٹرکٹیو پاور ریلیز ہو رہی ہوتی ہے اور یہاں تک اتنی زیادہ خطرناک پاور کو دیکھ کے چوکوئنگ بھی کافی حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو سچ میں کافی ٹیریفائنگ ہے اور سبھی لوگی جھائیوان کو وہاں سے ہٹ جانے کے لئے کہہ رہے ہوتے ہیں جبکہ صرف جھائیوان کو تو ہلکہ سے بھی فرق نہیں پڑھ رکھا ہوتا ہے بلکہ یہ تو مسکرہ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میر لیٹل ٹریزر سمیں ہو گیا ہے تمہیں اپنے آپ کو دکھانے کا اور پھر جھائیوان اپنے ultimate move کو استعمال کرنے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ فرینڈز ہمارا یہ اپیسوڈ بھی ہی پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تھینکیو